اسلام علیکم میرے نام ڈرکٹر مہر ہے اور آج ہم جانیں گے کہ ایک نورمل ڈرنگ جو ہم پیتے ہیں سوفٹ ڈرنگ جیسے ہم کہتے ہیں کوڈ رنگز کہتے ہیں اور جو انرجی ڈرنگز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں کیا فرق ہوتا ہے ان سے بہتر ہے اور کس میں زیادہ نقصان ہے اور کس میں کوئی فائدہ بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ میرے ساتھ رکھی گا دیکھیں سب سے پہلے سمجھنے کے ضرورت ہے کہ جو سوفٹ ڈرنگز ہوتی ہیں یا جو کوڈ ڈرنگز کہلاتی ہیں آم زبان میں وہ اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے نا ٹھیک ہے شوگر کا انتہا کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھنے کوشش کریں انتہا کا استعمال کیا جاتا ہے تو قریباً یوں سمجھیں کہ اگر آپ ایک گراس جو ہے وہ پی رہے ہیں کوڈ ڈرنگ کا تو آپ کو میں ایک تھوڑا سا ازمشن دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے اگر یہ ہے میرے پاس ٹھیک ہے یہ ایک مگ ہے اس کے اندر نہیں اس سے بھی زیادہ جاتا ہے جیسے یہ ایک کپ ہے اراؤنڈ اتنی چینی ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو آپ اندرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جب آپ اتنی اماؤنٹ آف چینی پییں گے ٹھیک ہے تو آپ کے جسم پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ خود سے یہ چیز کو سوچ سکتے ہیں پھر اچھا پھر جو دوسرے برقس جو دوسری ہوتی ہیں جنہیں ہم انرجی ڈرنکس کہتے ہیں مشہور ان کے بارے میں یہ ہے جی کہ انرجی ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ انسان کے لئے خطرناک نہیں ہوتی وہ آپ کو انرجی دیتی ہیں تو میں آپ کے سامنے چھوٹا سا چارٹ لگا رہا ہوں اس میں مجورٹی جتنی بھی دنیا کے اندر مشہور ہیں انرجی ڈرنکس اور سوفٹ ڈرنکس ان کے ساتھ ایک کیلریز کا چارٹ لگاوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو کین پیتے ہیں ڈھائی سو ایمل کا اس کے حساب سے تو یہ چارٹ سوٹا سا پہلے آپ دیکھ لیں پھر میں بتاتا ہوں تو اس چارٹ کے مطالق اگر آپ اس کو پاوز کر کے دیکھیں ویڈیو کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک جو آپ پیتے ہیں کین کین کے اندر تقریباً ڈیڑھ سو کیلریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ڈیڑھ سو کیلریز اور آپ کو زندہ رہنے کے لیے دو ہزار تک چاہیے ٹھیک ہے دو ہزار اور میکسیمم پچیس سو ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ہیوج اماؤنٹ ہے اور یہ زیادہ تر زیادہ تر جو کیلریز ہیں یہ کاربو ہائیڈریٹ بیسٹ ہیں یا سادہ زمان میں چینی کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہیں جو میٹھاز ڈالنے کے لیے اندر جا لی جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو اگر میں آپ کو ویسے بھی تھوڑا سا ان کو بتاؤں آپ کو بتاؤں تھوڑا کہ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہوتی ہیں جو کول ڈرنکس ہوتی ہیں جس میں آپ طور پر سوف رنگ سیاں پیپسی کولا سامنا بھی ساری آدھی ہیں ان میں مجورٹی تین چیزوں ہوتی ہیں ان کے اندر پانی ہوتا ہے شگر ہوتی ہے اور تیسری چیز کے اندر جو ہے وہ گیس بھری جاتی کاربون ڈائ اوکسائیڈ جس کی وجہ سے ایک مکسچر بن جاتا ہے کاربونک ایسیڈ کا جو کہ تھوڑا سا ایسیڈ ہوتا ہے جب آپ پیتے ہیں تو آپ کو جو ہے لذت دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاقہ کچھ سپیشل سوفنرز اور ہلکا پھلکا ٹھیکنگ کی جاتی ہیں باقی تمام سوفٹ رنگس کے اندر فارمولا سیم ہیں تین میجر چیزیں ہوتی ہیں اور ہلکا پھلکا بیچ میں کچھ اور ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور on the other hand جو اگر آپ کو بتاؤں جو energy drinks ہوتی ہیں ان کا بھی تقریباً سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے بس اس میں ایک extra چیز یہ ڈالی جاتی ہے کہ اس میں کیفین کا استعمال کر دی جاتا ہے اب آپ کو جو لوگ coffee پیتے ہیں یا جو چائے پیتے ہیں یا وہ لوگ جو cigarette بھی پیتے ہیں اس میں بھی جو basic انسان کو ایک جگانے کی اور ایک انسان کو activity boost دینے کے لیے جو چیز استعمال جاتے ہیں وہ کیفین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو energy drinks کے اندر سب کچھ سیم ہوتا ہے صرف extra کیفین ڈال دی جاتی ہے تو ایک جو energy drink ہوتی ہے اس کے اندر ایک normal soft drink کے مطابق تقریباً 100 calories extra ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ calories کو ایسی نہیں ہوتی ہیں آپ کو بہت زیادہ beneficial ہیں یہ ہے energy drink کا بس مقصد simple یہ ہے کہ آپ کو کیفین کے extra دے دیا جائے تاکہ آپ کو نیند نہ آئے لیکن اس نیند نہ آنے کا جو side effect آ رہا ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ ساری ساری چینی سے بنا ہوئے ٹھیک ہے نا اور دیکھیں انسان کی جو خراکیں میں نے آپ کو بتایا ہے تین چیزوں میں مشتمل ہوتی ہے fats چربی پروٹین گوشت تیسرا چینی ٹھیک ہے کاربو ہائیڈریٹ اس میں گندم بھی آ جاتی ہے اور ساری چیزیں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا grains وغیرہ وہ mixture وغیرہ سب کچھ خیر یہ ان تین چیزوں میں بیسٹ ہوتا ہے جو کاربو ہائیڈریٹ زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ diabetes کرواتی ہے ہمارے پاس energy drinks ہیں energy drinks کا سب سے بڑا problem یہ ہے کہ اس میں کیفین کا استعمال بہت زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور tweak کرنے کے لیے ہر company کچھ نہ کچھ extra ڈال دیتی ہے آپ کو میں ایک بہت common example دیتا ہوں انڈیا واکستان کے اندر اینڈیا ایتھنگ آتی ہے سٹرم کے نام سے یا کس نام سے اور واکستان میں تو عام طور پر سٹنگ کے نام سے آتی ہے اور بھگرہ دیش میں بشاید سٹنگ کے نام سے ہی آتی ہے تو یہ بڑی ایک common سی energy drink ہے جو کہ عام طور پر لوگ کولرنگ کی طرح پی رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ بہر سے پڑھیں تو اس کے اندر بقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بچوں کو اور pregnant women کی لیے نہیں ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے خطرناک انگریڈینٹز زارے جاتے ہوں گے ٹھیک ہے نا اور لوگ اس کو normal cold rings کی طرح پی رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس کو چھوٹا سا summarize کروں تو میں آپ کو simple بتاؤں کہ ایک cane cold ring کا ڈیرھ سو کیلوری دیتا ہے ٹھیک ہے اور energy drink ڈھائی سو کیلوری دیتا ہے صحیح ہے اگر آپ کو جاگنا ہے go for coffee go for chai don't go for energy drink کیونکہ اگر آپ کافی بغیرہ پی رہے ہیں تو it's less dangerous ٹھیک ہے اس میں anti-oxidants بھی شامل ہوتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں کافی کے اندر لیکن جو energy drinks ہوتی ہیں ان میں tweak کیا جاتا ہے artificial flavors ڈال جاتے ہیں سب کچھ ڈالا جاتا ہے تو جو caffeine کا تو فائدہ آپ کو جاگنے کی مدد تو مل رہی ہوتی ہے آپ کو energy boost rate قسم کا ایک چھوٹی سے آپ کی energy میں طاقت میں اضافہ تو کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو مسائل لے کر آتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو it's better go for chai چائے پیئیں کافی پیئیں یہ چیزیں پیئیں اگر آپ کو energy چاہیے ہاں cold drinks sometime even میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو diabetes نہیں ہے آپ کو مسئلہ مسائل نہیں ہے تو آپ دن میں ایک cold drink پی سکتے ہیں ایک سے زیادہ آپ کے لیے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے energy drink میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ energy drinks کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ صرف caffeine کے لیے آپ کو جو ہے ہے وہ extra charge کرتے ہیں even میں آپ کو بتاؤں تو تقریباً i think minimum بھی red bull جو ہے وہ تین ڈالر سے کم نہیں ملتی ہے اور soft drinks آپ کو ایک یا دو ڈالر میں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ انڈیا باکستان کی طرف آتے ہیں تو soft drinks اور بھی زیادہ سستی ہیں تقریباً ساٹھ روپے بچاس روپے بھی مل جاتی ہیں ہمیں باکستان یادہ ساٹھ روپے تک آپ کو مل جاتی ہیں energy drinks وہ ہی تھوڑا سے زیادہ کریں ہم نے ڈرپیس تک آجاتی ہیں لیکن ان کے نقصان ریڈ بل تقریباً 500 کے گئی ہے جہاں تک مجھے یاد ہے point b is کہ extra charge تو کرتے ہیں اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے just caffeine مل رہا ہے caffeine آپ ویسے لے ٹھیک ہے آپ چاہے کر سکھو لے سکتے ہیں باقی چیزوں کیسے لے سکتے ہیں energy drinks is not like ہے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں just caffeine کا extra point ڈالا بہت ہے باقی ساری sugar ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے کہ کیا ایک گیم ہے پیچھے soft drinks versus energy drinks ہوتی ہیں ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لابے میں نے ایک بات کرنی تھی کہ میں نے خاص طور پر جو overseas لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے not sirf پاکستانی کیلئے ہیں indians یا banglateshi ان کے لئے بھی problem ہیں کیونکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں mostly یا تو laborers ہوتے ہیں یہ آنطور پر لوگ افور نہیں کر پاتے ہیلتھ کے جس طرح سے ان کی کلینکس نہیں جاتے کلینکل اور ڈاکٹر کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرتے اور زیادہ تر زیادہ بیماریاں دبا کر رہتے ہیں اور اس چیز کے لئے بڑے مسئلہ مسائل ہوتا ہے پس یہ دوسرا یہ کہ language barrier ہوتا ہے لوگ اتنے سمجھ سے بات ہیں تو میں نے ایک سروی سے سٹارٹ کی ہے جو اوورسیزن کے لئے اگر آپ رپورٹ چیک کروانا چاہتے ہیں آپ کنسلیٹیشن کروانا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسی مسئلہ مسائل آپ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ فیس بک پہ جا کے ٹھیک ہے آپ کو اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو نیچے مل جائے گا اگر فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں تو ڈالکلی جا کے آپ میسج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو بھی آپ جا کے جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں پروجیکٹ ہیلتھ اور آپ مجھ سے پانٹیک کر سکتے ہیں that's all this is dr mer signing off اللہ حافظ